بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ذرا دم کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دم کیسے کام کرتا ہے اور کتنے قسم کے دم ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں غور سے سنیے ناظرین بات بہت زبردست قسم کی ہے اگر آپ تھوڑا سا مجھے اپنی اٹینشن دیں اور سوچیں اور غور کریں تو ناظرین آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کا بھی سارٹویر اور موبائل کی اپلیکیشن جو کہ وائس ریکارڈرز ہوتے ہیں وائس ریکارڈر میں کبھی اپنی وائس ریکارڈ کر کے چیک کیجئے حتیٰ کہ آپ کا ویڈس ایپ بھی آپ یہ دکھاتا ہے کہ جو آواز ریکارڈ ہوتی ہے وہ ایسے ایسے ویوز کی صورت میں ہوتی ہے ایسے ایسے اوپر نیچے لائنیں بنتی ہیں یا جی کوئی زیادہ بڑی لائن ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی لمبی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے تو یہ جو ایسے ویوز سی لہریں جو بنتی ہیں یہ کس چیز کی ہوتی ہیں یہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں تو ناظرین آواز کی لہروں کی بہت ویلی ہوتی ہیں بہت ویلیوبر یہ لہریں ہوتی ہیں تو ان لہروں سے کیسے ہم لوگ کام لیتے ہیں دھم کیسے کیا جاتا ہے آئیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں پیارے نبی کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث موجود ہیں جن میں آپ سلام علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الاخلاص سورہ الفلق سورہ الناس پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے ہاتھوں کو دم کر کے جہاں تک ممکن ہوتا تھا پورے جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں تک ہاتھ جاتے تھے پھیر لیتے تھے اور یہ روزانہ کا معمول تھا اب یہ دیکھئے اس سے اندازہ لگائیے یہ تو کیا ہو گیا کہ ہاتھوں پر دم کر کے اپنے اوپر وہ دم کر لیتے تھے آپ لوگوں نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چیز جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے جو آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جو کلمات ادا کیے خواب وہ صورتیں ہیں آیات ہیں دعائیں ہیں جو بھی ہیں جب آپ اس کے بعد دم کرتے ہیں تو ان صورتوں کا اثر ان آیات کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر آپ کے دم میں آتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ اثر تو پھر شامل ہو گیا میری جسم میں تو شفاعت تو پھر ملتی ہے اور یہ کہاں سے بات آگی حدیث مبارک میں موجود ہے اس پہ تو بحث ہوگی ختم نمبر دو باقی رہ گی پانی پہ دم کرنے کی تو ناظرین اکثر جو ہے وہ احادیث میں بھی موجود ہے اور صحابہ اکرام نے بھی تبا تابعین نے بھی یہ پانی پہ دم کرنے والا جو ہے وہ عمل کیا اور ایک حدیث بھی موجود ہے جو میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے کے دوران نماز پڑھانے کے دوران کیا ہوا ایک بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں ڈھنک مار لیا بچوں سکارپیوں نے ڈھنک مار لیا ڈھنک کتنا سخت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل نماز ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب غور سے سنیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہ اللہ تعالی بچوں پر لانت کرے جو نبی کو نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے بچوں پر لانت کرے آپ سے اندازہ لگا لیجئے کہ بچوں ایک لانت بھیجا ہوا کیڑا ہے دوسرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برطن منگوایا اس میں پانی منگوایا اس میں نمک ڈالا اور نمک ڈالنے کے بعد آپ نے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پڑھی جن میں سورہ الاخلاص موزہ تین سورہ فلق ناز پڑھ پڑھ کے آپ نے اس پانی کو دھم کیا اس پانی پہ دھم کرنے کے بعد جس جسم کے ایسے پہ بچوں نے کاتا تھا پھر وہاں پر آپ پانی لگاتے رہے یہاں تک کہ آپ کو مکمل سکون ہو گیا اور اس حدیث کہ جو ہے وہ مروی کون ہے حضرت علی کرملا وجہو ہلکریم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارک ہے اور اور بھی اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے حضرت امام احمد بن حنبل جن سے کتنی حدیث مبارک ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے پانی پہ دھم کر کے اب وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی تو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جو کہ بیمار تھے کون حضرت ثابت بن قیس سیدنا ثابت بن قیس وہ بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتہ سے جو ہے وہ مٹی منگوائی مٹی منگوانے کے بعد اس کو پانی میں ڈالا اس کو دم کیا اور پھر اس مٹی سے جو مٹی اور وہ دم شدہ پانی اس سے چھڑکاؤ کیا اس سے چھڑکاؤ کیا تو ان سے ان کو شفا مل گی اب یہ دیکھیں یہ دم کے طریقے ہیں اور ناظرین یقین کریں یقین کریں میرے رب العزت کا احسان میرے پیارے رب کریم کا کتنا احسان کہ ہمارے چینل کے اوپر ہم جو میری جو پاک دامن بہن جو بی بی ہیں جن سے میں دم کرواتا ہوں وہ ما شاء اللہ جو ان کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ان کا روحانی معاملہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں تو ناظرین وہ جب کسی تصویر پہ بھی دم کرتی ہیں تصویر پہ بھی دم کرتی ہیں تو اللہ رب العزت شفاہ تا فرما دیتا ہے کتنی ہی اب انہوں نے مجھے منع کر دیا ہے کہ آپ نے زیادہ ذکر نہیں کرنا کیونکہ لوگ بعض دفعہ اس کو بھی سمتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ ایسی بات سچ ہے کہ نہیں لیکن جن لوگوں کی تصویریں ہتی ہیں ان پہ دم ہوتی ہیں اور کتنی ہی ایسی تصویریں جن کے مطلب یہ ہے کہ جن میں کچھ خرابیاں تھی اخلاقیات میں خرابیاں تھی سوچ میں خرابیاں تھی ان بچوں کے ان خواتین کے اور اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا کہ جب ان کی تصویروں پر ان کے نام کے ساتھ جب ان پہ دم کیا میرے بزرگ بہن نے تو اللہ رب العزت کی قسم جو میرے اور آپ کے بیچ میں صدقوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا ان کا معاملہ کیا کہ ان کے تو حالات ہی بدل گئے اور انہیں پھر فون کر کے بتایا کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ تو ایک دم اس کی شخصیت ہی بدل گئی ہے اور وہ اتنے مطلب یہ ایک اچھی باتیں یہ جو دم ہوتا ہے ناظرین ایک حجت ہوتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو لہرے ہوتی ہیں یہ ذکر کی لہرے ہوتی ہیں فار ایگزیمپل آپ اگر سورہ فاتحہ جس کو سورہ شفاہ بھی کہتے ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ دس بار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گلاس کے پانی پہ دم کرتے ہیں اب جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اب یہ ایک ذرا سوچنے کی بات ہے ذرا غور کیجئے گا میں یہ باتیں بول رہا ہوں اور آپ کے کان ایک وائبریشن ایک جو آواز کی لہرے ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ کے کان ہوتا کہ یہ آ رہی ہے جب آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہوتا ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جو جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب اللہ جو جو آپ پڑھتے جاتے ہیں تو ساری ان آیات کی آواز اس گلاس کے پانی میں جذب ہوتی جاتی ہے اس جو بلد گلاس ہے جو پانی ہے اس میں جذب ہوتی جا رہی ہے آپ کے وہ سامنے ہے اور آپ نے جو پڑھا اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم بگار دیا تو آپ کے جسم کے جو اس اثرات ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے کلام میں کتنی شفاعت رکھی ہوئے ہیں اب وہ پلس پوائنٹ اس کا ہو گیا آپ نے جب اس کو دم کیا اب وہ جناب وہ آب شفا بان گیا ہے اب وہ پانی جو ہے جو بھی پیے گا اللہ رب العزت کو شفا دے گا لیکن یہ پانی جو ہے وہ دم شدہ ہو قرآنی آیات کا احادیث مبارک میں بتائے گی دعاوں کا ایسے ہی نہ ہو کہ آپ پانی لیں پھونک ماریں وہ غلط ہے وہ آپ نے نہیں کرنا اور یہ جو دم کرنا ہوتا ہے اس کو رکیہ شریعہ کہتے ہیں عربی میں تو یہ آج بھی ہوتا ہے اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں جو صحیح اصلی پیر ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات قرآن پاک میں قرآن پاک کا جب کمل کروایا جاتا ہے جس کو ختم القرآن کہتے ہیں گھروں میں کروایا جاتا ہے تو مولوی صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے کھانا ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا پلیس اس پہ دم کر دیں تو اس کھانے کو واپس ملایا جاتا ہے سارے کھانے میں ملاکنے بعد پھر وہ لوگوں میں بانٹا جاتا ہے اگر وہ نیاز کی خاطر بھی ہے یا جس کی خاطر بھی ہے تو یہ آپ بڑا اچھا عمل ہوتا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون سی فار ایک زیمبل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے کسی بھی قسم کی جسمانی روحانی بیماری ہے تو سورہ فاتحہ سات بار ساتوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اللہ رب العزت کو شفاہ دا فرما دے گا اس کے علاوہ سورہ البکرہ کی آخری دو آیات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو بھی آپ تین بار پڑھ لیجئے قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد پھر اس کے بعد سورہ الفلق قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقُ تین تین بار پڑھ کر بھی اگر آپ دم کرتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو پلا دے جس پہ جادو ہو جنات ہو نظرِ بد ہو نظرِ حسد ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دن نہیں تین دن کر لیں تین دن نہیں پانچ دن یہ لگتار دم کرنا ہوتا ہے تاک آداد میں اور اللہ رب العزت شفاہ تا فرما دیتا ہے یہ آواز کی لہریں مرتی نہیں ہیں آواز کی لہریں ناظرین بڑا اثر رکھتی ہیں کچھ جو آواز کی لہریں ہوتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں پیاری ہوتی ہیں ہمارے کانوں کو بھری لگتی ہیں بعض آواز کی لہریں بری ہوتی ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گدے کی آواز کو سب سے برا کرا دیا ہے اس سے اندازہ لگائیں نہ اچھی آوازیں ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہیں جو بری آوازیں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو پھر بھی تھوڑے سی لمبی ہوگی جزاکم اللہ خیر اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمدکا یا رحم الرحمین